بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بات کریں گے وارس کے اوپر یعنی کہ مسے جو موکے ہوتے ہیں چہرے کے اوپر گردن کے اوپر بازوں کے اوپر یعنی کہ جسم کے کسی بھی حصے کے اوپر یہ ہوتے ہیں اب ایک وائرس ہوتا ہے دھومن پائپی لوما مزید تفصیلات بتانے سے پہلے ہمارے چینل ڈاکٹر جہانگیری یاسر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں یہ ایک وارس ہماری سکن کے اوپر انفیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ مسے اور یہ موکے وغیرہ ہوتے ہیں دوستو جو ہماری جلد کا اوپری حصہ ہوتا ہے یہ انفیکشن اس کے اوپر اثر کرتا ہے تو ہماری ہی سکن سے جو گوشت ہے اوپر کر اوپر آ جاتا ہے تو یہ عموماً چہرے کے اوپر ہوتے ہیں ماتھے کے اوپر بازوں کے اوپر تو زیادہ بری آلتہ بھی ہوتی ہے جب یہ چہرے کے اوپر ہوتے ہیں کیونکہ چہرے کے اوپر جو مسے ہوتے ہیں جو شخصیت ہے جو چہرہ جو خوبصورتی ہے یہ اس کو خراب کرتے ہیں تو دوستو یہ چار قسم کے ہوتے ہیں جس میں یہ گوبی کی شکل کے ہوتے ہیں نوکدار ہوتے ہیں گول ہوتے ہیں اور پھیلے سے ہوتے ہیں یعنی کہ جو گوبی کی شکل کے ہوتے ہیں ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی لکیری ایسی ہوتے ہیں اور جو نوکدار ہوتے ہیں بلکل لمبے کیل کی طرح ہوتے ہیں یہ چہرے کے اوپر ہوتے ہیں اور جو شیو والی جگہ کے اوپر ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پت کی طرح ہوتے ہیں اور شیو والی جگہ کے اوپر ہوتے ہیں تو دوستو اس کا جو علاج ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بچوں کے اوپر بھی ہوتے ہیں اور بچوں کے لیے میں آپ کو جو اس کی نا چھوٹی ریمڈی بتاؤں گا بچوں کو آپ نے جو ہے یہ ایک میڈیسن ہے تھیوجہ بچوں کو آپ نے جو تھیوجہ ہے یہ تھرٹی میں دینی ہے بچوں کے جو وارٹس وغیرہ نا اس کے اوپر آپ نے تھرٹی میں دینی ہے اور آپ نے اس کی دو دو بھندے نا صبح شام دینی ہے تھوڑے سے پانی کے اندر ڈال کے اور بڑوں کے اوپر اگر تو یہ گوبی کی شکل کے ہیں تو پھر آپ نے دینی ہے تھیوجہ تھیوجہ آپ نے دینی ہے ٹو انڈر میں یعنی کہ روز کی ایک خوراق ایک افتہ آپ نے روز کی ایک خوراق دینی ہے یعنی کہ تین کترے آدھا گونڈ پانی کے اندر ڈال کے اور اس کے بعد آپ نے ہفتے میں دو دن اس کو استعمال کرنا ہے اور اگر آپ کی شیو والی جگہ کے اوپر ہیں یہ مسے اور موکے تو پھر آپ نے نائٹرک ایسڈ ایک میڈیسن ہے تھرٹی میں آپ نے ایک دن میں چار دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے اور اگر یہ کیلدار ہیں یعنی کہ یہ کیلدار ہیں نکیلے تو پھر آپ نے کاسٹیگم ایک میڈیسن ہے اس کو آپ نے تھرٹی میں لینا ہے اور اس کو آپ نے ایک دن میں چار دفعہ پانچ پانچ کترے آدھا گونڈ پانی کے اندر ڈال کے آپ نے پینے ہیں تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کا جو مسوں کا مسئلہ یہ اللہ ہو جائے گا اور اگر آپ کو اگر آپ نے کاسٹیگم یا نائٹرک ایسڈ لینی ہے تو اس میں آپ نے تھیوجہ ٹو نڈکی بھی ایک خوراق لے لینی ہے اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا تو اس سے آپ کی جو انفیکشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کی سکین ہے جو بالکل انشاءاللہ تعالی صاف ہو جائے گی چہرہ صاف ہو جائے گا آپ کو صرف نظر آئیں گے شکریہ